ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV مہنگائی اور عوامی مایوسی سے بخوبی آگاہ ہوں کینیڈین وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کینیڈین شہریوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں کینیڈا میں کینیڈا ڈے کے موقع پر مظاہروں کی واپسی کا امکان پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ سابقہ مظاہروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ٹاور پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہروں سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کینیڈا نے بہرہ بالٹک اور شمالی بہر اوکیانوس میں اپنے مزید دو بحری جاس تائنات کر دیئے جہادوں کی موجودگی سے نیٹو کے ساتھ تعاون مزید مضبوط ہوگا بحری جاس سمندر میں نیٹو کی آلہ تیاری میں حصہ لیں گے ہمیں ایک رہنا ہے امریکی صدر کا جی سیون اجلاس کی موقع پر اتحادیوں کو مشورہ اجلاس کے ایجنڈے میں روس یوکرین جنگ ساری فیریس روسی صدر نیٹو اور جی سیون کو علاق کرنا چاہتے ہیں یوکرین جنگ روس کا ایٹمی ہتھیار بیلروز بھیجنے کا اعلان روسی فوج کا یوکرینی شہر سیبرو دونست پر قبضہ شہر کے میئر کی تزدی ایڈلائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریل سٹیٹ ایجنڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکجز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا کی وزیر خزانہ اور نائف وزیر آدم کرسٹریہ فری لینڈ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو مالی پابندی کے ساتھ متوازن ہونا چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی وزیر خزانہ اور نائف وزیر آدم کرسٹریہ فری لینڈ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو مالی پابندی کے ساتھ متوازن ہونا چاہیے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ مہنگائی عوامی مایوسی سے بہت خوبی آگاہ ہیں وزیر خزانہ کرسٹریہ فری لینڈ کا کہنا ہے کہ انہیں مہنگائی کے اثرات سے دو چار کینیڈین کی مدد کرنے اور مالی پابندی کی پالیسی پر عمل کرنے کے دمیان توازن بر قرار رکھنا چاہیے یا مہنگائی کی صورتحال مزید حراب ہونے کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ استطاعت کے مسائل پر مزید کاروائی کے لیے کھلی ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ پہلے سے جاری 8.9 بلین ڈالر کی مالیت کے اقدامات سے کینیڈین شہریوں پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مجھے توازن بر قرار رکھنا ہے ایک کینیڈینوں کو قابل استطاعت چیلنجز میں مدد پراہم کرنا اور دوسرا مالیاتی روک تھا کیونکہ میں بینک آف کینیڈا کے کام کو پہلے سے زیادہ مشکل نہیں بنانا چاہتی بینک آف کینیڈا کے پاس کینیڈا کے افرات زر کے حدف کو برقرار رکھنے کا منڈیٹ ہے جو ہر سال دو فیصد ہے فری لینڈ نے کہا کہ افرات زر سے نمٹنا بینک کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کی آزادی کا احترام کرتی ہے اس ماہ کے شروع میں ایک تقریر میں اس نے دلیل دی کہ پہلے اعلان کردہ پروگرامز بشمول کم آمدنی والے کارکنوں کے لیے فوائد میں اضافہ دیگر افرات زر کے حساب سے مرات میں اضافہ اور حکومت کے بچوں کی دیکھال اور داتوں کے پروگراموں کو لاغو کرنا قابل برداشت خدمات میں مدد کریں گے کینیڈا ڈے کے موقع پر اٹاوہ میں یوم کینیڈا کے لیے مظاہرے واپس آ رہے ہیں اور حکام موسم سرما میں ہونے والی افرات افری کو دوبارہ نہیں دورانا چاہتے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کینیڈا ڈے کے موقع پر اٹاوہ میں یوم کینیڈا کے لیے مظاہرے واپس آ رہے ہیں اور حکام موسم سرما میں افرات افری کو دوبارہ نہیں دورانا چاہتے پابلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ اس سال کے شروع میں ہونے والے مظاہروں سے سیکھنا ضروری ہے وفاقی پبلک سیفٹی منسٹر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یوم کینیڈا منائیں لیکن اوٹاوہ میں آئندہ چھٹیوں کے ویکنڈ پر مظاہروں کی منصوبہ بندی کے ساتھ وہ امید کر رہے ہیں کہ پشلی سردیوں کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی میرے خیال میں کینیڈینوں کو یوم کینیڈا منانا چاہیے ہم وبائی امراض کی میراثن سے گزرے ہیں اور کینیڈا دن ہمارے لیے امید اور اعتماد کی ایک وجہ ہے میرے خیال میں یہ پریشان کن ہے کہ کچھ لوگ شولے بھڑکا رہے ہیں ہم پچھلی سردیوں کا ریپلے نہیں چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگ غیر قانونی روپے یا تشدد میں ملابس ہوں جو یہاں اوٹاوہ یا کہیں اور کمیونٹی کے لیے تبہ کن ہو احتجاجی گروپوں نے کہا ہے کہ وہ پورے موسم گرمہ میں جاری مظاہرے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو تیس جون سے شروع ہو کر یوم مزدور کی طرف بڑھ رہے ہیں اوٹاوہ پولس سرویس نے کہا کہ وہ آنے والے مظاہروں سے آگاہ ہیں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کر رہی ہیں کینیڈا نے مغربی فوجی اتحاد نیٹو کی موجودگی کو مضبوط بنانے میں تعاون کے لیے بہرہ والٹک اور شمالی بحرے اوکینوس کے علاقے میں چار ماہ کی تائیناتی کے لیے دو بحری جہاز بھیج دیئے ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کینیڈا نے مغربی فوجی اتحاد نیٹو کی موجودگی کو مضبوط بنانے میں تعاون کے لیے بہرہ والٹک اور شمالی بحرے اوکینوس کے علاقے میں چار ماہ کی تائیناتی کے لیے دو بحری جہاز بھیج دیئے چینی خبرصہ ادارے کے مطابق کینیڈین وزارت دفاع نے گزشتہ روز چاری بیان میں بتایا کہ یورپ کے عباسی اور مشرقی حصے میں نیٹو کی موجودگی میں تائیناتی کے لیے کینیڈا کے دو بحری جہاز ایچ ایم سی ایس کنگسٹن اور سمر سائٹ کو تائینات کیا گیا ہے وزارت نے بتایا کہ کینیڈا کی مسلح پاس مختلف دوہزار چودہ سے اوقاتکار میں یورپی پانیوں میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں بیان میں بتایا گیا کہ جولائی اور اکتوبر کے درمیان ایچ ایم سی ایس کنگسٹن اور سمر سائٹ نیٹو کی بارودی سرنگوں کے خاتمے کے اقدامات کرنے والے گروپ اسٹینڈنگ نیٹو مائن کاؤنٹر میشورش گروپ پان میں شامل ہوں گے نیٹو کی موجودگی کے آپریشن کے دوران بحری جہاز سمندر میں نیٹو کی آلہ تیاری میں حصہ لیں گے جو نیٹو کے کسی بھی آپریشن کی حمایت میں فوری اور موسر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں اس وقت تائینات نیٹو کی موجودگی کے آپریشن کا حصہ بننے والے کینیڈین بحری جہاز ایچ ایم سی ایس اور ہیلی فیکس اور مانٹریال جولائی میں واپس کینیڈا آئیں گے ہیلی فیکس اور مانٹریال جولائی میں ایچ ایم سی ایس نام نہاد آپریشن ریشیورن سے بندرگاہ پر واپس آنے والے ہیں جو اس وقت بیرون ملک کینیڈا کی سب سے بڑی تائن آتی ہے اس مشن میں لٹویا میں تقریباً سات سو کینیڈین پوجی بھی شامل ہے جن میں توپ خانے اور الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ کئی پوجی تیارے بھی شامل ہیں امریکی صدر نے کہا ہے کہ روسی صدر بلادی میر پیوٹن امید کر رہے تھے کہ کسی طرح نیٹو اور جی سیون الگ ہو جائیں گے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم کہیں نہیں جا رہے مگی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے تناظر میں جرمن چانسلر آل شلز کی قیادت کی تاریخ کی اور مغرب پر زور دیا کہ وہ متحد رہیں بائیڈن نے اتوار کے روز جرمنی میں جی سیون سربراہی حجاز سے قبل چانسلر آل شلز سے ایک ملقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک سا پہنا ہوگا انہوں نے کہا کہ روسی صدر ولادر میر پیوٹن امید کر رہے تھے کہ کس طرح نیٹو اور جی سیون الگ ہو جائیں گے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم کہیں نہیں جا رہے بائیڈن نے اپنے جرمن میزبان سے خوبصورت ایلمہ قلعہ میں ملقات کی جہاں گروپ سیون کے رکن ممالک برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنی ایٹوی چاپان اور امریکہ تین روزہ سربراہی اجلاس منقض کر رہے ہیں اس کے ایجنڈے میں یوکرین بہران سرے پہرستے بائیڈن نے روس کی جنگ اور اس کے بعد عالمی اقتصادی نتائج کے نتیجے میں یورپ میں ہونے والی اتھل پتھل کے وقت آل شلز کی سربراہی میں گروپ ساک کے کردار کو سراہا انہوں نے شلز کو بتایا کہ آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ چانسلر بنے تو آپ نے جس انداز میں قدم بڑھایا تھا اور جس طرح آپ نے باقی یورپ پر بالخصوص یوکرین سے متعلق کردار پر بہت اثر ڈالا تھا ایک سینئر امریکی احتیدار نے بتایا کہ صدر بائیڈن کے اقتدار سمحلنے کے بعد سے واشنگٹن جرمنی کے ساتھ تعلقات میں بہت بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے اس احتیدار نے مزید کہا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان مذاکرات ہمارے دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور پائیدار تعلقات کی تصدیق کرنے کا ایک اچھا موقع تھے انہوں نے جی سیون سربراہی جناس کے ایجنڈے کے حوالے سے بتایا کہ روس اور یوکرین اس فہرس میں شامل ہوں گے یوکرینی دارون حکومت کیف کے میئر نے بتایا ہے کہ کیف کے دلے شیف چنکو وسکی میں چار دھماکے ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روسی فوج نے کئی ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد یوکرین کے اہم مشرقی شہر سیوری دونستیک پر مکامل طور پر قبضہ کر لیا شہر کے میئر نے سیوری دونستیک پر روسی قبضے کی تذدیق کر دی خیال رہے کہ ماری پول کے بعد سیوری دونستیک پر قبضے کو روس کی بڑی اور اہم اسٹریٹیجک پتہ قرار دیا جا رہا ہے دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادر میرزیلنسکی نے ایک مرتبہ پھر روس کے قبضے سے تمام شہر واپس دینے کا آدھا کیا ہے روس سے جنگ سے متاثرہ ملک یوکرین کے داروحکومت کیف میں چار تھماکے ہوئے یوکرینی داروحکومت کیف کے میر نے بتایا کہ کیف کے ظلہ شیوو چاپویسکی میں چار تھماکے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج صبح ہونے والے دھماکوں کے بعد ایک رہائشی امارت میں آف لگ گئی کیف کے میر کا مزید کہنا ہے کہ دھماکوں سے متاثر ہونے والی دو امارتوں سے رہائشوں کا انخلاف کرا لیا گیا ہے میر کیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی ایمبلنسز، طبی عملے اور ریسکیو اہلکاروں کو دھماکوں کے مقام پر روانہ کیا گیا تھا جنہوں نے متاثرہ امارت سے متعدد زخمی افراد کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا ہے روس نے یوکرین پر حملوں کو مزید تیز کرنے کے لیے ایٹمی صلاحیتوں کے حامل میں زائل بیلاروس بھیجنے کا اعلان کیا ہے عالمی خبر سائدارے کے مطابق روس نے جہوری ہتھیاروں سے لیے اس نیٹو کی پروازوں کا بہانہ بناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مہینوں کے اندر ایٹمی صلاحیتوں کے حامل میں زائل بیلاروس بھیجیں گے اس بات کا اعلان صدر پیوتر نے بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لوکاشنکو کے روس کے دوران ایک ٹیلیویشن پروگرام میں کیا تھا پیوتر نے بیلاروسی جنگی تیاروں کو اپگریٹ کرنے کی پیشکش بھی کی تاکہ وہ جہوری ہتھیار لے جانے کے قابل ہو ٹیک ٹی وی کے بینل اقوامی اسٹوڈیو میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی